بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید نیوزی لینڈ میں پچاس بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کی لمحوں میں ہلاکت پر دنیا بلا تفریق کے مذہب و ملت غمگین ہے ظالموں کا صرف اسی پر بسنا چلا اور اس وحشیانہ قتل عام کو اس طرح نشر کیا گیا کہ دنیا بھر کے تارکین وطن اور بالخصوص مسلمانوں میں خوف و حراس اور دہشت پیدا ہو اس واقعہ میں فائرنگ کرنے والا مسیحی دہشتگرد اٹھائیس سالہ بریٹن ٹرینٹ محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک ایسی سوچ کا نام ہے جو کہ اسلام فوبیا کا شکار نظر آتا ہے بریٹن ٹرینٹ سفید فارم نسل پرست شخص ہے اس کی گرفتاری کے بعد ابتدائی تفتیش میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ مسیحی دہشتگرد نہ تو نفسیاتی مریض ہے اور نہ ہی جنونی یا پاگل شخص ہے بلکہ وہ باقاعدہ ایک نظریہ کا بانی ہے یا حامی ہے جس کے تحت مسلمان تارکین وطن کو ان کے ممالک میں واپس دھکیلہ جائے بریٹن ٹرینٹ بظاہر تو ہتھیار اٹھانے والا ایک شخص نظر آتا ہے لیکن اسلام فوبیا کسی ایک شخص کا نظریہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک نظریہ ہے بلکہ یہ ایک ایسا خوف ہے جو مسلم دنیا کے دل میں پیدا کیا گیا ہے اس بات کی تعاید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بریٹن ٹرینٹ تو اس وقت حراست میں ہے اور اس افسوس ناکسانیے کی ویڈیوز وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں جو اس نظریہ کے حامی ہیں تاریخ انسانی کے اوراک انسانوں کے ہی خون سے بھرے پڑے ہیں کیونکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو کسی دوسری مخلوق سے مادومیت کا خطرہ نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آئے روز انسان کے ہاتھوں ہی کسی نوکے ناپید ہونے کی خبریں آتی رہتی ہیں نیوزی لینڈ کا سانحہ صرف اس وجہ سے پریشانی کا باعث نہیں کہ اس میں اتنے انسان مارے گئے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے کیا اسلام فوبیہ بھی دہشتگردی کی طرح کی ایک اسطلاح ہے جو آج کل کانوں کو نامانوس محسوس ہو رہی ہے لیکن کل یہ دنیا بھر میں پھیلے گی مسلمانوں کے لئے کوئی اور آفت برپا کرے گی نسل پرستی کی اس نئی لہر کا رخ واضح نظر آ رہا ہے گو میں بہت کوتہ بین اور کم اکل ہوں لیکن بریٹن ٹرینٹ ایک فرد نہیں ایک سوچ ہے بھارت میں ہندو توہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں نسل پرستی کی نئی لہر امریکہ اور یورپ میں اسلام فوبیہ یہ سب کہانیاں نہیں ہیں اور نہ ہی کسی اتحاد بین المسلمین قسم کے مضمون کا ابتدائیہ ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جسے جس قدر سمجھ کے سنبھال لیا جائے اسی قدر بہتر ہوگا جنگوں کے یہ ماری دنیا ایک اور ہولوکاسٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی